دوستو دوسری ٹی ٹوینٹی مخابلے کے لیے بھارت اور سرلنکا کا دوسرا ٹی ٹوینٹی مخابلہ کب کھیلا جائے گا دوسری ٹی ٹوینٹی مخابلے کے لیے آخر کار بھارت اور سرلنکا کے بیچ کھیلی جا رہی اس ٹی ٹوینٹی سریز کا پہلا ٹی ٹوینٹی مخابلہ کھیلا جا چکا ہے اب دوسرا ٹی ٹوینٹی مخابلہ جلد ہی خیلا جائے گا پہلے ٹی ٹوینٹی مخابلی کے بعد کی جائے تو اس میچ کو ٹیم انڈیا نے دو رن کے انتر سے جیت لیا مخابلہ کافی ٹکر کا تھا اور آخر کار انٹیم اوہرس میں بھارت ٹیم نے اس میچ کو اپنے نام کیا حالانکہ دوستو اس میچ میں بھلے بازی کرتے پہ ٹیم انڈیا کے لیے ایشان کشن خاردک پانڈیا خاص طور پر دیپا خوڑا اور اکشر پٹل نے اچھا یوگدان دیا اس کے علاوہ بھارت ٹیم کا کوئی بھلے باز نہیں چل پایا تو وہی پر بھارت ٹیم کے شاندار گینبازوں نے ٹیم انڈیا کو بہترین طریقے سے لیڈ کیا جہاں دوستو بھارت کے لیے شیوہ مبابی نے چار وکیٹ حاصل کیے عمران ملک اور حاشل پٹل نے دو دو وکیٹ حاصل کیے اس کے علاوہ باقی کے گینباز وکیٹ حاصل نہیں کر پائے لیکن کل ملا کر دیکھا جائے تو بھارت ٹیم نے پہلے ٹی ٹیم مخابلے میں خابی نے تاریف پردشن کیا ہارے ہوئے مخابلے کو جیتا جو کہ دوستو گینبازوں کے دم پر حالانکہ ٹیم انڈیا بھلے بازی کرتے ہوئے اس سے بڑا سکور بنا سکتی تھی لیکن ان سب کے پرے دوستو اس ٹی ٹی مخابلے کو جیت کر بھارت ٹیم نے اس ٹی ٹی سریز میں ایک زیرو سے بڑک بنا لی ہے اب دوسرا ٹی ٹی مخابلہ بھارت ٹیم جیت جاتی ہے تو سریز کو بھی اپنے نام کر لے گی اور بھارت ٹیم کا سریز جتنے کا ریکارڈ اور سریز جتنے کا سلسلہ لگاتار جاری رہے گا مہین دوستو بھارت اور سرلنکا کی بھی جب اس سریز کا دوسرا ٹی ٹی مخابلہ پانچ جنوری دوہزار تیس کو خیلہ جانے والا ہے جو کی پونے کے میدان پر خیلہ جائے گا اور اس میچ کی شروعات بھی بھارتی سویں انسار شام سات بجے سے ہوگے تو جلی دوستو بات کر لیتے ہیں اس دوسری ٹی ٹی مخابلے کے لیے ٹیم انڈیا میں کون سے گیارہ ویسپوڑا خیلاری شامل ہونے والے ہیں ہون کون سے بڑے بدلاؤ ہونے والی ہیں اور ٹیم انڈیا کی پلائنگ ریون کیا ہونے والی ہیں سب سے پہلے دوستو ٹیم انڈیا کے اوپننگ بلے بازی میں بڑا بدلاؤ کیا جائے گا جہاں ایشان کشن کی ساتھ اس بار پاری کی شروعات کرنے کے لیے روتراج کائیکوار جیسے یواغ خلاری کو موقع دیا جائے گا حالانکہ روتراج کائیکوار نے بھی بھارت کے لیے زیادہ ٹی ٹوینٹی میچس نہیں خیلے ہیں لیکن کل ملا کر دیکھا جائے تو روتراج کائیکوار کافی بہترین خلاری ہیں آئی پیل میں چھننے کے لیے انہوں نے کافی نام کمائیا ہے اس کے بعد دوستو انہوں نے گھرولو کرکیٹ میں بھی لگاتار شاندار پردشن کر ٹیم انڈیا میں اپنی جگہ بنائی ہے تو اسے میں ایشان کشن کی ساتھ روتراج کائیکوار ایک بہترین بھی کلپ ثابت ہو سکتے ہیں ایشان کشن کی بات کی جائے تو پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں ایشان کشن نے بھارت کو شاندار شروع دلائی تھی ایک چھوڑ سے وکیٹ کو بچاتی ہوئے رن بنائے تھے امید کرتے ہیں کہ دوسری ٹی ٹوینٹی میچ میں بھی ایشان کشن اس سے اور اچھا پردشن کرے اس کے علاوہ ٹیم انڈیا کے مدیکرم بھلے بازی میں کوئی بڑا بدلاؤ دیکھنے کو نہیں ملے گا جی ہاں دوستو کیونکہ سوری کمار یادو نمبر تین پر آ کر ویسپوڑک گھا تک بھلے بازی کریں گے حالانکہ دوستو سوری کمار یادو پہلی ٹی ٹوینٹی میچ میں فلوپ رہے تھے لیکن دوستو ایسے بڑے خلاڑی زیادہ دیر تک شاند نہیں بیٹھتے ہیں تو سوری کمار یادو کا بھلہ بھی جلد ہی گرستے ہوئے نظر آئے گا دوسری ٹی ٹوینٹی میچ میں سوریہ کچھ بڑی پاری خیلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں تو وہیں پر سنجو سیمسن کو بھی موقع دیا جائے گا جی ہاں اگر ایک میچ میں سنجو سیمسن خراب پردیشن کرتے ہیں تو اس سے انہیں مطلب کی زیادہ کچھ پرابلم نہیں ہونا چاہیے بھادی ٹیم میں بھی خاص طور پر انہیں شامل کیا جانا چاہیے حالانکہ کئی بار دیکھا جا چکا ہے کہ سنجو سیمسن کو ایک میچ کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے اس کے بعد انہیں ڈراب کیا جاتا ہے لیکن دوسری ٹی ٹوینٹی میچ میں سنجو سیمسن کو خود کو ثابت کرنی کے لیے ضرور ایک موقع دینا چاہیے اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے اس کا جواب بھی کومنٹ کر کے ضرور دیں تو وہیں پر نمبر پانچ پر ایک بار پھر سے کپتان ہاردیک پانڈیا خیل دے ہوئے نظر آئیں گے جو کی بلے بازی اور یین بازی کے ساتھ یوگدان دے دے ہوئے نظر آئیں گے خاصیت تو دوستو ہاردیک پانڈیا کی یہ رہی کہ پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں جس طرح سے انہوں نے خبتانی کیے ایسا دیکھ کر لگتا ہے کہ دوستو بھویشے میں ہاردیک پانڈیا ہی ٹی ٹوینٹی ٹیم کے خبتان ہیں اور آنے والے ورلڈ کپ میں بھی ہاردیک پانڈیا ہی خبتانی کریں گے تو ایسے میں دیکھنا دلجسپ ہوگا کہ وہیں آگے کس طرح سے بھادی ٹیم کو لیڈ کر پاتے ہیں توہیم پر نمبر چھے پر دیپا خوڑا کا خیلنا بھی لگ بگتا ہے کیونکہ دوستو دیپا خوڑا نے کام ہی کچھ ایسا کیا ہے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں جس طرح سے انہوں نے فینشر کی بھومی کا نبھائی ایسا لگتا ہے کہ اب دیپا خوڑا کو باقی کے سبھی ٹی ٹوینٹی میچز میں موقع دیا جائے گا اور ان ایک بہترین بھلے باز کے طور پر دوستو یہاں خلالی دن بدن ثابت کرتے جا رہا ہے خود کو توہیم پر نمبر ساتھ پر ایک بار پھر سے اکشر پڑیل خیلتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ دوستو اکشر پڑیل کو اس بار بلے بازی کے دم پر جگہ ملے گی کیونکہ دوستو اکشر پڑیل نے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں خابلی تاریف بلے بازی کی تھی اس کے بعد دوستو انہوں نے بھارت کے لیے بیس واہ اوہر بھی فینکا تھا تیرہ رنگ کو ڈیفینڈ کیا تھا تو دوستو اکشر پڑیل کو بھی بوخہ ملنا لگ بھگتا ہے اس کے بعد دوستو ٹیم انڈیا میں سپینر گینباز کے طور پر بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا جہاں دوستو یوجبندری چہل کی اس تھان پر ٹیم انڈیا میں ایک بار پھر سے واشنگٹن سندر واپسی کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ٹیم انڈیا کو ایک کہتک بلے باز بھی مل چکا ہے اور دوستو ساتھی میں ٹیم انڈیا کے لیے واشنگٹن سندر پچھلے کچھ سمجھ سے ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں بھی کافی بہترین پردیشن کرتے ہوئے نظر آئے ہیں خاص طور پر وکیٹ بھی جھتکاتے ہوئے نظر آئے اور جس طرح سے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں چہل نے کافی خراب گینبازی کی ایسا لگ رہا تاکہ چہل اپنے لئے میں موجود ہی نہیں ہے تو ایسے میں امید ہی کہ دوستو چہل کے ستان پر واشنگٹن سندر سپین گینبازی بھی شاندار کرے اس کے علاوہ ٹیم انڈیا میں تین تیز گینباز کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے سب سے پہلے دوستو شیوہب ماوی کو ایک بار پھر سے موقع دیا جائے گا اور اسے لگتا ہی کہ یہیں ٹینوں ہی ٹی ٹوینٹی میچز میں شیوہب ماوی کو لگتار موقع دے جائیں گے کیونکہ شیوہب ماوی نے ڈیبیو کرتے ہوئے کافی ادھیاس رچہ تھا شیوہب ماوی نے اپنے ڈیبیو میچ میں ہی چار وکیٹ حاصل کیے تھے اور دوستو بھارت کے لیے امید کرتے ہیں کہ بھوشے میں یہیں خیلاری کافی اچھا پردشن کرے اس کے لئے دوستو ایک بار پھر سے امران ملک کو شامل کیا جائے گا اگر دوستو پہلا ٹی ٹوینٹی میچ بھاہدی ٹیم جیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا سرے امران ملک کو بھی جاتا ہے کیونکہ امران ملک نے مہتپور نے وکیٹ حاصل کیا سرلنکا کی ساجیداری کو توڑنے کا کام کیا جس سمجھ داسون شاناکہ بھارت کے خاتوں سے میچ کھیج کر لے جا رہے تھے اسی سمجھ دوستو امران ملک نے داسون شاناکہ کو آؤٹ کیا جو کی کافی بڑا وکیٹ تھا اور اسی وقت میچ ٹرن ہو گیا لیکن دوستو اگر داسون شاناکہ آؤٹ نہیں ہوتے تو سرلنکائی ٹیم اس میچ کو جیت جاتی تو کہیں نہ کہیں امران ملک بھی بھارت کے لیے کافی اہم گینباز کے طور پر ثابت ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ڈمبر گیارہ پر ایک بار پھر سے ہرشل پڑیل کو شامل کیا جائے گا حالانکہ دوستو ہرشل پڑیل اپنے طاقت کو خمزوری بناتے جا رہے ہیں دیتھ اوہرس میں ہرشل پڑیل کافی کی فائیتی اور ایکولمیکل گینبازی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن جس طرح سے پہلی ٹی ٹوینٹی میچ میں انہوں نے رن پر رن برسائی جس طرح سے سرلنکان بلے بازوں نے ان کی دھنائی کی ایسا لگتا ہے کہ ہرشل پڑیل کو اپنے گینبازی پر لائن اور لیند پر تھوڑا سا نظر رکھنا ہوگا اسے صدھارنا ہوگا جیہا دوستو کو جس طرح سے دوسری ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے بھارت کی پلائنگ علین ہوگی ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا کے دوسرا ٹی ٹوینٹی مخابلہ جیت پائے گی اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں